بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ انا دے لختے جگر حافظ عبد الرحمن شیف قریصہ انا دے خدمت عالیہ دے اندر گزارش کرنگا کہ اسٹیج تی زینت وڑھ گے توانو اللہ دے قرآن اور پیارے پیغمبر دے فرمان دے زخیرے دے وچوں چاند اہم باتاں توڑے گوشت گزار سنان حافظ عبد الرحمن شیف قریصہ الحمدللہ وکفا وسلام علیہ عباده اللذین اشتفا اللہم شلی علیہ محمد علیہ علیہ محمد continuing عہicing งان علیہ عیبراہیم حقیق اور ان امید مجید اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد 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 وعلى آل إبراہیم محمد ڈبلگ محمد محمد highly محمد tą اما بعد فأعوذ باللہ بالشمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاد بالمؤمنین من انفسهم حمد و شناد علائق اللہ وعدہ لا شریعت دی زاد باق جو بے کل کائنات دا پیدا کرنے والا پالنے والا شنبھالنے والا لا تعداد انگند بے شمار بے حشاب نعمت زندگی اور موت دا مالک نفع اور نقشان دا مالک یقیناً اس مال کے حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی حسی نہیں کہ جسے قبضہ قدرت دے اندر تمام قشم دے امور ہون اختیارات ہون تشروعات ہون ملکیت ہون بلکہ فقد و اکیلی حداد باری تعالی ہے جو کہ ہر قشم دے کلی اختیارات دے مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائک ہے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المسنبین امام الپل رہبر کامل مرشد اعظم سید الاولین والآخرین نبی آخر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ماشاءاللہ احباب جماعت دا جمع غفیر ہے اور میرے تو قبل مولغ اسلام حضرت مولانا محمد عثمان غنی اور دیگر علماء اکرام اپنے اپنے خیالات دا ادھار فرما چکے ہیں اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز سلسلہ جاری و ساری رہے گا حضرت ربانی شاہ عفیدہ اللہ دعلا جو کہ تشریف لیا جو گے میرے تو بعد انشاءاللہ متصل انا دا خداب ہوئے گا دعا ہے اللہ پاک مقررین دا بیان کرنا اور دوسرا تمام احباب دا اس مقام دے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیانیاں تعلیمات و سنت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے دوستو بھائیو بدرگو احباب بلکل حقیقت ہے کہ پیارے نبی نبی آخر الزمان سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شورت دے ادبارنل اللہ باگ نے اس دنیا تے نہ پیدا کیتا ہے نہ قیامت تک پیدا کیتا ہے آجدہ اے عظیم الشان پروگرام بھی جو کے شیرتِ توشبہ دے حوالہ دے نال ہی انعقاد بذیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جتنیاں بھی خوبیاں نے آپ دیاں جتنیاں بھی صفاد نے اس شب دیاں سب دے مثال نے اللہ باگ نے خوبیاں دی اخیر بنا کے اپنے پیارے حبیب نمعوش فرمایا ہے دنیا دے اندر کوئی شفت ایشی شفت نہیں کوئی خوبی ایشی خوبی نہیں کوئی ایشی بہترین عادت نہیں کوئی اچھے اخلاف دی قسم نہیں جو میرے سونے معمد دے اندر موجود نہیں سلاللہ درہ پیارتِ معبتنا درودِ پاک پڑیئے سلاللہ علیہ وسلم ان سوجن والی بات ہے بے کہ آخر اتنے معبوب نبی اس قدر شان والے عزمت والے حسن و جمال دے پیکر اللہ باگ نے انہوں نے معروض فرمایا ہے اللہ باگ اس امت کے کونوں کی تقادہ کر رہے ہیں توجہ میری طرف اللہ باگ صحت کاملہ عادلہ عطا فرمائے اللہ سب دے اپنی رحمت فرمائے اللہ سب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے آخر نبی دا اور امتی دا ایک تعلق ہے رابطہ ہے بلا شبہ اللہ باگ نے اس عظیم اس لینو ساڑی ہدایت باس سے معروض فرمائے ان سوچنے والی باتیں کہ آخر اس پیار حبیب جو تعلق تے رابطہ اس سوار کرنا جھوڑنا ادھا انداد کی ہونا چھے نبی پاک اس دنیا دے آئے نے کی لے کے آئے نے کی بن کے آئے نے اور اس امت نوں پیارے حبیب کی دے کے گئے نے میرے عزید جو آپ بڑے خونصورت عشن و جمال دے پیکر اللہ پاک دی عطاس لیکن جو ساڑے عمل والی بات ہے او اے ہوئیے جو اشتہار تے بعد واضح نظر آ رہی ہے کہ میرے نبی دی یہ بھی عزمت ہے کہ آپ رہبر کامل بن کے آئے مرشد کامل بن کے آئے کہ ہر طرح دی جو رہنمائی ہے او انسان دی گھرے لو شدگی دے معاملے اندر ہوئے کاروباری معاملات دے اندر ہوئے عبادات دے رہنمائی تعلق ہوئے یا کوئی بھی معاملہ ہے کوئی بھی مرحل ہے ہر مرحلے دے اندر اس پیار رہبر دیکھو لو رہنمائی حاصل گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بات سے معلم بن کے آئے نے استاد بن کے آئے نے کی بن کے آئے نے بھولو بھولو اگوڑے شٹو ماشاء اللہ جا کے اکھیاں اگر کے بیٹھو کی بن کے آئے نے استاد بن کے آئے معلم بن کے آئے مدرش بن کے آئے مسکی بن کے آئے اور لوگاں دے دلان دیاں صفائیاں کرنے والے آئے مہبوب نبی آئے جو جہنم دیاں گڑیاں دے بلکل قریب ہو چکے شن پیارے عبیب نے فرمایا انا آخذ بیعج سکم عن نار میں توڑیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو دھور کرتا جا رہا ذرا غور کیجئے اور سونے نبی آئے نے اللہ پاک نے ایک عید مبارکہ دے اندر نبی پاک دی آمد دا مقصد بھی بیان کیتا ہے اور نال پیارے حبیب دی آمد نو نیمت عثمہ دے نال بھی تعبیر فرمایا ہے اور اس بات دی بھی وضعت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کے آئے اور اس امت دی تربیت کس طریقہ کار دے مطابق کیتی یہ قرآن سننا جان دے ہو نا ماشاء اللہ سارے جاگ رہے ہو نا ماشاء اللہ دو میں ہاتھ چھوک کے اپنے جاگ اندر شبوت دے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ توجہ میری طرف دیان میری طرف اللہ پاک نے شورہ آل عمران دے اندر شباعت یہ بتاعت کیتی رہا اللہ بھاک نے اپنی بھاک گلام دے اندر فرمایا لگت من اللہ آق والا المومنین اذ باز فیم رسول من الف شیم یطلو علیہ آیات ویشگی ویعلیم هم الکتاب والعکم و ان کانو من قبل لف زلال مبیم اللہ بھاک نے فرمایا مومن رب نے بہت بڑا انسان کی دائیں یا اللہ تیری نعم تا شمار کرن لگی مال کا تیری نعم تا کوئی مائد شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ سون یا تو سا بل مگیا سب آن تا کی تی ہے یا لہ تری دربوں بہت بڑی نعم دے اللہ چل نواز قدم تا فرمائے نی اللہ سون یا تری دربوں بہت بڑی نعم دے اللہ پکڑ نواز ہاتھ تا کی دینی اللہ سون یا تری دربوں بہت بہت نعم دے اللہ نواز نواز دنی 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 دربوں بہت بڑی نعم دے اللہ سون یا تُو کی کچھ اتا کر دی تا ہے اب بندیاں کبھی شوڑ دے سہیں اپنی جسامت تے غور کر دا جا اللہ پاگ نے تیرے جسم تا آنگ تے لولو پہدا کی تا عرص مالک دیا نعم تا شمار کر نا چاہے دین ختم ہو جان رات بید جان کوئی مہی دلال راب دیا نعم تا شمار نہیں جے کر سکتا اللہ پاگ نے قرآن پاگ دے اندر دو مرد باک اگر آگر اللہ پاگ نے فرمایا ہوا اندر ہدو نعم تا اللہ اللہ نے فرمایا کوئی شخص اللہ پاگ دیا تا گردہ نعم تا شمار کر سکتا بولو بولو معلوم اندر تا تا گند رہند ہو اللہ دیا نعم تا کوئی شمار کر سکتا فروڈ بے کیے دے ون سفن ادم مشروبات رکھئے دے ون سفن فسلہ دے بغاد رکھئے دے ون سفن یا اور خان پیل دیا شیاہ رکھئے دے ون سفن یا اور تا اندر شائر گر تا رہی اندر بل دے نی چراغ دے رواس اور تا رہ اندر بل دے نی چراغ دے رواس اور امید دے پکے ہوئی نی باغ دے رواس امب دے رواس انار دے رواس اکیلا گھر اچھا دا تیار دے رواس امید مجھی دو دد دیا شو وید دے رواس امید مکھی یا بناؤ دیا نی شی دے رواس را دیا رانیا رویل دی رواس آی دو دی 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 آرت آرکی نی کی تر ربن خغل دی رواس آمینا دی لائل جیار رسول دے رواس آمینا کی نی دی رابن خغل دی رواس آمینا دی لائل جیار رسول تیرے باغ سے معلوم کی ہو یا نبی پاک آئے نے اور تیرے تھے میرے باغ سے عظیم نعمت بن کے آئے نے اور اللہ تھا بہت بڑا ایشان بن کے آئے نے اور ہاں یدرہ غور کر دے جانا کامل بندہ گیڑا ہویا کرتا میں اور جہرہاں اپنے ربطیاں تا کرتا نعمتہ دی قدر کیا کرتا میں اور جہرہاں نعمتہ دا شکریان عدا کیا کرتا نعمتہ دی قدر کیا کرتا میں اور اللہ پاک نے اے نعمت بخشی ہے اور اہل ایمان نو بخشی ہے درہ غور کر دے جانا اور اے دے اندر فلسفان کی ہے اور اہل ایمان دے اندر اللہ پاک نے سلاحیت رکھی ہے اور ایش نعمت دی قدر گرن دی سلاحیت رکھی ہے اور سلاحیت کیا ہے اور شونے نبی دی تے بان کرتا جا نبی پاک دی پیر بھی کرتا جا اور نبی پاک دیاں باتاں تسلیم کرتا جا اور سنے نبی دے اقوال دے افوال دے عمل کر دا جا اور آئیے دنا باتاں بڑی معبت دے نال سماد فرمان دے جانا اللہ باغ نے فرمایا لگت من اللہ خوال المومنی اللہ باغ نے مومناتیں بہت بڑا گی سنگیتہ انام فرمایا آئیے دنا غور کر دے جانا تحسان کی اللہ نے اپنا معبوب نبی محبوس فرمایا اور نبی باغ کی لیں کے آئینے کی اس امتنوں دے کے گئے نے اللہ باغ نے فرمایا یعلمہ ملکی داب والعکمہ لقد من اللہ خوال المومنین اس باغ زفیم رسولا من الفشیم اللہ باغ نے انہیہ جانا دے بچوں اپنا آخری نبی امام الانبیان پیدا کر دیتا میں اور کی بن کے آئینے امام الانبیان بن کے آئینے لوگ اور سید الانبیان بن کے آئینے اور نبی شاہد مبشر جنظیر بن کے آئینے دعیان الاللہ دا منصب لے کے آئینے شراج منیر بن کے آئینے اور میرے معبوب نبی دھرے یدیم بن کے آئینے اور میرے معبوب نبی آئینے اور مرشد کامل بن کے آئینے رہبر کامل بن کے آئینے آمینہ دے دھرے یدیم آئینے اور تیری دے میری ہدایت وہاں سے مبوس کی تے گئینے اللہ باغ نے فرمایا اللہ باغ نے فرمایا کتاب و حکمت دی تعلیم پیش کر دے جانے اور آئینے درہ گھر کر دے جانے امامی کائناتی آمد تو قبل حالات کیسے سنگین سن اور ان کا آنوں میں قبل لفیر جلال مبیر اللہ باغ نے فرمایا میرے معبوب نبی آئینے اور کتاب و حکمت دی تعلیم پیش کر دے جانے قرآن دیاں دل آفتا کر دے جانے آتنا شمون در بس کی دینتر رہن والے آئینے دا گرہ تو آنے والے آگداب و سنت دے نال پیار دے معبت رکھنے والے آل اور میرے نبی نے مدرشاں قائم کی تعمت قائم معزمہ دی سرزمین دے اور میرے سونے حبیب نے مدرشاں قائم کی تعمت مدینہ دی سرزمین دے اور نبی پاک دے مدرشاں کیسے نے آجی دے اندر چھوڑیاں نہ گرمیاں دیاں نہ سردیاں دیاں آجی دے اندر عمر دی قید کوئی نہیں کوئی بھوڑا آریاں تے سو بسم اللہ کوئی جوان آریاں تے سو بسم اللہ کوئی چھوٹا معصوم بچہ آریاں تے جی آیاں آئی مرد آرینے تے مرحبہ عورتہ آریاں نے دین سیکھنے واسے اور کوئی اکھاں تو نبی نہ آریاں عبداللہ بنوں میں مگدوم جیسا تو جی آیاں کوئی حرشے تو بیک دا وکاندہ غلام آریاں بلار جیسا تے جی آیاں اے میرے نبی دے مدرسے دے طالب علم بنن واسے آرینے اور دو درازوں سفر تے کر کے چل دے آرینے اور ایمان نے گائنا دےنا نو قرآن پڑھا دے جا رینے حدیث نا ترس دے جا رینے جو علموہ ملکتابا والحکمتا عجدہ بھاگ نے فرمایا کتابو حکمت دی تعلیم پیش کر دے جا رینے اور نتیجیاں کی نکل دا جا ریا ہے اور اے نا دے دلان تا تزگیاں دا جا ریا ہے دلان تیاں سفائیاں خودیاں جا رہی ہیں اور جنہ دلان تے غیر اللہ دیاں حکمرانیاں دے غلبے ہو چکے سن اور جنہ دل اور شرک دی غلادت دے نال گندے ہو چکے سن اور میرے مابوب نبی آئے نے نبی پاک نے ظاہر بھی تو دیتے نے باطن بھی تو دیتے نے اور نبی پاک نے دلان تیاں سفائیاں کر دیتے نے اور پیارے حبیب دی آمد تو پہلو عرب دے حالات کیسے پریشان کن نے آئیے درہ قرآن تھی فساد و بلاغت تے غور کیجئے دھوما لفظات دے اندر رب دے قرآن نے پورے عرب کی تاریخ نو چھان کے رکھ دیتا ہے اللہ باہر نے فرمایا وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ وَارِ قُرْآن تیری فساد و بلاغت وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ اللہ باہر نے فرمایا میرے مابوب نبی دی آمد دوں پہلو وَإِنْ نَا دے حالات بڑے پریشان کن سن بادے کی زمدیاں گمراہیاں دے شکار ہو چکے سن آقیدہ تو ہی تے شرگیاں کی دے دے اندر فرق نیشی کی تاریہ اور نبی دی شمنا دے تے پیدہ آدنو اور لوگو جھدہ جھدہ نیشی کی تاجاریاں درہ غور کر دے جانا اخلا کی آدھ دے خیر اخلا کی حرکات نو جھدہ نیشی کی تاجاریاں اور میرے مابوب نبی آئے نے اور رشت و ہدایت دا مرکز منبا بن کے آئے نے اور راشنیاں دے بہت بڑا منار بن کے آئے نے اور اتنا بڑا منارہ بن کے آئے نے درہ غور کر رہا اور تاں کے ساں بے دلنیاں گیاں قرآنیں پاگ دیاں انہاں لفظان دا تر جمع کی دا اور گیندنے پیر حق کا نیشی چند نورانی ہے اور جی سمچاننا نلایا اور لوگ گیندنے نا اہلی عدیس نبی نو نور نہیں ماندے اور بابی نبی دے نور دے قائل نہیں دوستاں اسی نور ماندے ہیں اور میرے معبوب نبی نور ہدایت بن کے آئے نے اور اس تو ہدایت دا مرکز دے منبا بن کے آئے نے اور روشنیاں دا منار بن کے آئے نے اور نبی دیاں روشنیاں بکھری ہیں ابو بھگر دے پینیاں صدیق بن کے عمر دے پینیاں فاروق بن کے عثمان دے پینیاں جنت دے سردار بن کے علی دے پینیاں حیدر قرار بن کے اور یہ حدیث نبی نو نور ہدایت مندہ نور من نور اللہ نہیں ماندہ وہ دی وجہ کیا ہے وہ میرے رب دخواست ہے لم یا لد و لم یو ماشاءاللہ 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 میری جماعت عظیم مبلغ عظیم خدیب سینئر خدیب مدرم المقام حضرت مولانا قاری محمد حنیب ربانی شاہب اللہ پاک زندگی در آدھ فرمائے شید و عفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تشریف لے آ چکے نے چند منٹ میں اپنیاں باتنا پیش کر کے اجازت چاہاں گا توجہ میری طرف تیان میری طرف جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ بولو دے سین جاگ دے ہو درہ دومیں دومیں عطا چکو ماشاءاللہ اللہ پاک صاحب دیا مبدہ قبول فرمائے آئیے درہ گور کر دے جانا کی حرض کرنا جا رہے ہیں اور میرے محبوب نبی دی آمد تو بھئیوں عرب دے حالات کیسے پریشان کنوں جھگے نے اللہ پاک نے دوان لفشان دے اندر پورے عرب دی تاریخ دھو رایا میں آشمان تو پیغام آریا ہوا این گانوں من قبل لفی سلام آل مبی اور شاہم دے دل نینا لفشان دے ترجمہ کنہ لفشان دے نال کی تدرہ خور کر دے جانا اور گیندے نے پیر حق کا نیئے چند نورانی ہے اور جسام جانا نلایا اور رات سیاہیے گفر مکالے آج بھی یہ لئے حدیث نمان شہر ہے اور نبی نو من نہیں دے نبی دے کولو ہدایتا ہوا میرے محبوب نبی اسوران سے محبوظ نہیں ہوئے اور گلیاں بعداراو سگان کے اور فقط پیغمبر دا نام لے کے اپنے پیڑ دی گدراندہ سلسلہ جاری کیتا جائے اور قرآن اس وقت سے نازل نہیں ہویا اور قرآن نو کھانیاں پہ پڑھیا جائے قرآن نو اپنے پیڑ دا ذریعہ بنایا جائے اللہ نے قرآن پہ دیا ہے اور شاہد قرآن نو نبوز فرمایا ہے اور ایک ہی مقصد ہے اے لوگ قرآن تے شاہد قرآن دا کہنا مندے جاند رب دی جنت دے وارش بندے جاند اور ماء لگی گندنے پیر حقانی چند نورانی اور جسم جانن لایا اور آنت سے آہی گفر مگالے اور دیرا دور لگایا اور شب نبیان تھی آلی رتبار اور شب نبیان تھی آلی رتبار اور شرور یا علم بایا آہ 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 آ موسیقی 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 کردے آگے خیلے حدیش دھی محبت کتنی نرالی ہے شاہدے نسیب کو نماز نماز نہیں جس نماز دیں اندر سونے حبیب دی پیار بھی نہیں یا روزہ روزہ نہیں جس روزے دیں اندر سونے نبی دی پیار بھی نہیں ساڑے نسیب کو تشہد تشہد نہیںuria کیا دین اور شانے نبی دے دروت بھول نن منشاور کی تے جان اور ساڑے نسیب اوہ آجھ lançائی نہی اور جدے اندر محمد دی پیر بھی نہیں اور سادے نصیق اور دیندہ کوئی بھی عمل ہوئے خوشی دا موقع ہوئے غمی دا موقع ہوئے اشان سواب ہوئے کوئی بھی معاملہ ہوئے جب تک محمد دی پیر بھی نہ ہوئے کبھی نجات نہیں ہو شکتی ذرا غور کیجئے نبی پاک دینال پیار کردے ہو نا ماشاءاللہ اور سارے معبد رکھ دے ہو نا جدے دل اندر معبت نہیں ہو اپنے ایمان دا پلا کرے اور جدے دل اندر نبی پاک دینال پیار نہیں ہو کدی مومن ہو شکتا اور ہر کد مومن نہیں کی ہو شکتا اور آئیے درا غور کر دے جانا اللہ باگ نے میں ہر دیکھ سوٹی کے میں بھیان کی دیئے اللہ باگ نے فرمایا النبی اولم بل مومنین من الفشیم اور کدی اللہ باگ نے چھپیئے بارے دے اندر شورا دل فتہ دے اندر کی فرمایا آشمان تو پیغام آریا انہا آرس اللہ کا شاکدن موسیقی 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 نبی آشان تو نور شالت دے او دے دے نال سرفراد کیتا میں آشانیا حبیبا چوٹھیاں لوگاں مگو معاد اللہ تو شان خودی اعلان نبوت نہیں کر دیتا اور مردے کادیاں نے اعلان کیتا ہے لوگو ملکہ بگڑوریاں دے کہنے دے اور انگریش دے کہنتے نبی دواد نبی نہیں جے بنے اور سمین دے بچوں کسے دے کہنتے محبوب نبی نبی نہیں جے بنے امام میں کائنات نبی بنے اللہ باگ نے رسول بنایا اللہ باگ نے نبی بنے میں اللہ باگ نے خاتم المرسلین بنایا میرے محبوب نبی دیاں شان نہ دے کیا گہنے اور اللہ باگ نے فرمایا شاہیدن آشانیا حبیبا شانتانو شاہد بنایا مبشر بنایا نبیر بنایا سونیا کدے رب دی توہیدیاں گوانیاں دے رہے ہیں اللہ باگ نے فرمایا کدے جنت دیاں خوش خبریاں دے رہے ہیں اور کدے نبی باگ جہاں نمدیاں شکنیاں تو درہا رہے ہیں آئیے درہا غور کر دے جانا باتاں بڑی دوجھو دے لائکنے اللہ باگ نے فرمایا امتیوں اللہ دہ دوڑے گلوں تکاداں کیے میرے مابو نبی نو ماننا ہے اوہ دا طریقہ گار کی اونا چاہیدہ میں آئے اوہ دا شلیقہ کی اونا چاہیدہ اندازیں سندگی کی اونا چاہیدہ میں اللہ باگ نے فرمایا لے تو میں نو بلائی وراسولہی اللہ باگ نے فرمایا میرے نبی دے ایمان بھی بغدا رکھنا میں اللہ دے مابو نبی پیارے محمد بن عبداللہ اللہ دے پر غزیدہ نبی بن کے آئینے رسول بن کے آئینے اور کشپاتہ یقین رکھنا ہے امام کائنات خاتم المرسلین بن کے آئینے اور پوری کائنات سردار بن کے آئینے اور آئیے درہا غور کر دے جانا نبی پاک دیئے تاں تو بھی کرنی ہے اور نبی پاک دیاں حکمانو بھی تسلیم کر دیاں جانا میں اللہ باگ نے فرمایا پیارے نبی دہیاں بھی کرنا ہے درہاں بھی کرنا میں اور نبی پاک دی توقیر کرنی ہے ادبو اے درہاں دیاں تقا دیاں نو ملو دے خادر رکھنا میں اور آؤ نظرہ باتاں بڑی توجھو دے نال سندے جانا اور کون مابو نبی کون پیارا نبی ہے اللہ باگ نے شاناں کے میں بلند گھر دے دیاں نے اللہ باگ نے عزمتاں کے میں بلند گھر دے دیاں نے اور اے لے حدیث اہمی دے نبی پاک دے لڑنے ہی لگتا جا رہیا اور اے لے حدیث علماء دے علم دا قائلے اور دوستہ اے نہ سمجھے اگر ہن جی حضرت امام ابو حنیفہ ہون حضرت امام مالک ہون حضرت امام شاگعی ہون حضرت امام احمد ابن حنبل ہون امام بخاری ہون امام مسلم ہون امام ابو دہود ہون اور کوئی بھی نیک رب دہ بندہ ہوئے برقہ دیدہ ولی ہوئے اسی ماننے ہاں رحمہ اللہ خداعالہ اونا دیاں شانہ بلندنے اونا دا زود اپنی جگہ مسلمہ ہے اونا دا تقویٰ اپنی جگہ مسلمہ ہے اللہ نے بے پناہ خودیاں دینا اللہ مال کیتا ہے پر اے ماننا پڑے گا ابو حنیفہ بھی امتی نے امام شافی بھی امتی نے امام مالک بھی امتی نے احمد ابن حنبل بھی امتی نے حدیث تھا اتنا بڑا زخیرہ جمع کرنے والا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری بھی امتی نے اگر نبوت ملیئے تھے سونے محمد نبیئے سونے محمد نبوت ملیئے تھے سونے محمد نبوت ملیئے تھے محمد نبوت ملیئے تھے ہے کوئی شرک کرنے لگا شرم نہ کھائے کوئی جناب جھوٹیاں کرامات بیان کر کے لوگاں گھنٹیاں تک بٹھا کے شرم محسوس نہ کرے ہسی حق بیان کردے رہاں گے انشاءاللہ حلادی جب تک زندگی ہے ہسی حق بیان کردے رہاں گے اللہ سنو اس حق دے نال ہی زندہ رکھے اس حق دے نال ہی ووستہ رکھے اور جدو موت آئے اللہ اس سے ہی مسئلہ کے حق اہلِ حدیث تو ہی تو سنت موت نصیب کر دینا اور قیامت دے دینا اپنے معبوب نبی دے حد ہوتے کو سردہ جام نصیب فرما دینا سمعاتِ گبرہ دا حق دار بنا دینا آئیے درہ غور کرنا معلوم کیو یا میرے معبوب نبی آئے نے امت واسطے معلم بن کے آئے مدرش بن کے آئے مسکی بن کے آئے اور اہلِ حدیث میں میار پیش کرتا جا رہے ہیں کہ سونے نبی جیسا رب نے کوئی پیدا کی تا بولو بولو بھوڑی جی حمد کرو ماشاءاللہ نبی پاک جیسا رب نے کوئی پیدا کی تا نہ قیامت تک پیدا کرنا اے گلب بگیئے نا کہان والے تھے کیس ہڑ دینے نا کتھوں لیا ماں لب کے سونہ تیرے نال دا پائی اصلا لب کے کی کرنا ہے او دی وجہ کیا ہے ساڑے سونے معبوب نبی دے اندر نہ اخلاقی ادبار نہ کوئی کمی ہے نہ کردار دے ادبار نہ کوئی کمی ہے نہ معاملات دے ادبار نہ کوئی کمی ہے سونے نبی باد کرن تے شبتوں والا نبی پاک کوئی نشیت فرمان تے شبتوں والا پیارے حبیب قرآن پڑن تے شبتوں والا آپ دی ازدواجی زندگی ہوئے تو شب تو آلہ آپ دی کاروباری دیارتی معاملات ہوں تو شب تو آلہ آپ دی جنگی زندگی ہوئے جہادی زندگی ہوئے تو شب تو آلہ اور میرا معبوب مکہ دے اندر ہوئے تو شب تو آلہ اگر نبی پاک مدینے دے اندر نے تو شب تو آلہ اور مسلق اہلِ حدیث کیا ہے اچھا اپنے روشہ پاک اور قبرِ اتھار دے اندر موجود نے شب تو آلہ کل قیامت دے دن قبرچوں اٹھن کے دے اچھیاں عظمتاں لے کے اٹھن کے میرے نبی تو بڑھ کے کوئی آلہ ہو شکدہ اس وقت سے میار اہل حدیثوں پیش کر رہے ہیں جنہاں میار قرآن نے پیش کی تا ہے کنے پیش کی تا ہے او بولو دے سہی کنے پیش کی تا ہے قرآن پاک نے پیش کی تا ہے اے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا اذا میں باتیں آخری پیش کرتا جا ہوں اللہ پاک نے فرمایا پہلی عید کی شیئن نبی اولا بالمومنین منن خشیم اور قدی اللہ پاک نے اتراز ہوگی میں گیم کی دا میں اللہ پاک نے فرمایا قل انگانا آبا اگم وابنا اگم و اخوان اگم واسواج اگم واشیر اگم واموالونگ درف دن واتجارتن تک شونگ سادن ومشاکن دردونها احبا ایلیکم من اللہ ورسوله وچعاد في سبيلہ فَتَ رَبَّ سُحَدَّ يَا دِيَ اللَّهُ بِي عَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَا دِلْ قَوْمَ الْفَاسِ بِي وَاللَّهُ لَا يَا دِلْ قَوْمَ الْفَاسِ بِي عَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَا دِلْ قَوْمَ الْفَاسِ بِي عَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَا دِلْ قَوْمَ الْفَاسِ بِي عَمْرِي منا کی دا نبی پاک دے نال دل دیا تھا گرایا تو محبت دا رشتہ مباشرة نا کی دا صون نبی دیین تاہا کے اندر کمی رہ گئی نبی پاک دے عدبو-ے درامで اندر قدائی رہ گئی اللہ پاک نے فرمایا پھر کدھی بندہ مومن نہیں جے ہوسکتا پھر کدھی اہل حدیث نہیں جے ہوشکتا پھر کدھی اہل سنا نہیں جے ہوشکتا بلکہ میرے رب نے آگہ تا ربا سو حتیٰ یاد یاللہ دی امری ہی پھر رب دے عذاب دا انتظار کیجئے انہی وجہ کیا ہے اگر دین ملے گا تو نبی پاک دے قلوب ملے گا لوگوں جنت ملے گی سونے نبی دی پانچوں ملے گی انسان جہنم تو بجے گا پیاریاں پیاری حبیب دے حکمانوں تسلیم کرتا ہویا جہنم دیاں گرائیاں تو بج جائے گا نبی پاک نے فرمایا انا آخی تم بے ہو جازکم آنے ناری آپ نے فرمایا لوگوں میں توڑیاں پوچھتا تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو دور کرتا جاریاں میرے نبی نورش بات تا تمہاں لگیاں گویاں میں میرے نبی نورش بات تا لالچ لگیاں گویاں میں یا اللہ فلان بندہ بھی جہنم تو بج جائے گا اللہ فلان بھی دوزک دیاں گرائیاں تو بج جائے گا یا شی بھی لالچے ہوئے اپنے دل دے اندر رکھنے دین رہا تے مصافر اور تیرے دروازیاں تے دسک دیں دے جانے آر اور غیر اُلا دے در دے جھا کے اپنی جبی نے نیادنا جھگایا گر اور غیر اُلا دے نام دی ندر رو نیادنا پیش گریا گر اور سونے نبی دے مدے مقابل اور نبی دے امتیاں نو پیشنا گریا گر اور دی وجہ کیے وہی اون دیئے تے سونے محمد دے اون دی رہی ہے اللہ فاق نے اور پیارے محمد نو ہمام الامبیاں بنایاں میں اور شاری نبی دے امتینے اور نبی پاک کر لئے امام الامبیاں بن کے آئے نے اور شاہ رسولہ بن کے آئے نے اور سرطان جے انبیاں بن کے آئے نے اور شاری نبی دے بھی شردار بن کے آئے نے مولانا نور حسین قرجا کی سب قید رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے عجیب انداز دینال تراتو قیم کیتا ہے اور نقشان پیش گیتا ہے اور اہل حدیث تا مسلک بھی ہے اہل حدیث تا عقیدہ بھی ہے اور اہل حدیث تی نبی پانک دینال پیار تی جھلک بھی ہے اور مو بولتا ثبوت بھی ہے کہ وابید نصیق اور سونے محمد نالو بڑھ کے ہے کوئی نہیں درہا غور کرنا اور کہیں گے گینے نہ سنے یا نہ ڈیٹھا ہر گل ہمیں شل محمد گو آئی شلاللہ ترہا پیار دے محبتنا درود پاک پڑو ہم آشاءاللہ ترہا اچھی آوازنا درود پاک پڑو درود پڑھننا نیکیاں بڑھنگیاں گناہ مٹنگے درجے بلند ہونگے اللہ راضی ہونگے اور مجلس انشاءاللہ بابرکت ہو جائے گی نبی پاک دیاں حدیث درجمان دی درہا غور کرنا اور مولنا کی گینے نہ سنے یا نہ ڈیٹھا ہر گل اور میشل محمد گو آئی درجمان درود پاک دیاں حدیث 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 اللہ میرے معبوب نبی تے اور رحمتہ نادل فرمائے لکھانتے کروڑانتے اربانتے کھربان درود ہون میرے پیارے حبیب مرشد کامل اور رہبر کامل دی ساتھ بابرکت دے اوپر جو کچھ بیان کیتا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے انشاءاللہ پھر موقع ملیا تو پھر کچھ تفصیلات پر اس گرانگے اللہ میرا اور پاڑا بھلا فرمائے سب دی آمدنو شرف قبولیت دینا نوازے ماشاءاللہ بہار لگیئے مجمع سجے آئے اللہ اس بہار نو ہمیشہ قائم رکھنا آمین کہہ دیو اللہ اس گھر نو صحیح معنیہ دے اندر توحید و سنت دمرکت اور گہوارہ بنانا کہ دے منتظمین دیاں تمام دیاں مہنتہ مقبول و منصور فرمانا اور اس علاقے دے اندر جو ساڑھے بزرگ وود ہو چکے نے جنادے ساڑھے نال بڑے رابطے سن تعلق سن اللہ انہ دیاں قبران و جنت دے بغیچے بنا دینا اللہ جو زندہ نے اپنے دینِ حنیف دیاں خدمتان دے اندر لگا دینا سبحان ربک رب العزت یمما یوسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین